یہ نہیں ہے کہ آر ایس ایس نے ہون اپنا اصلی رنگ دکھایا ہے جہاں ہون اونا نے چھومنی کمیٹی دے سیکٹری جڑا نوہ خود چھوڑ رہا ہے چلن سنگرے وال اس کے سمداؤں نے بیان دتا ہے کہ جی مون پاگو تو لکھا ہے دیکھو لال پرینے جگیر کورنوں دے حق دے وچھ کالاں کر کے وٹاں پوائی ہیں اور آر ایس ایس انٹرفیر کر رہے ہیں یہ پنجابی صوبے دا مرچہ کالیاں نے لایا ہے پنجابی صوبے دا مرچہ دا یہ امرسر دے وچھ مرنورت ماسٹر تارہ سنگھ جہاں سانتفادے سنگھ نے رکھا ہے کہ پنجابی صوبہ بڑھنا چاہی رہے پیرلہ لینا دا ایک لیڈر رونتا مر گیا یگیا دا شرمہ شاہرپور زلہ دا سی انہیں مرنورت شاہرپور شروع کیتا ہے کہ یہ پنجابی صوبہ بڑھے ہیں تو میں مر جائیں گے اس کے سمدھی ڈرامے بازی ایک پاسے تھا انہیں سکھ انسٹیوشن شرومنی کمیٹی نو ڈسٹرائے کیتا ہے یہی گرچہ گرے وار جڑا چٹھی لکھ رہے ہیں اور وہی میتے چاولے جنہیں نانکسری ڈیرے دے نار ملکے جنہیں فالور ہے بکرم مجید مجیدھی ہے جنہوں بڑی تکلیف ہے امرت پار سنگھ تو ہوئی نانکشاہی کے لئے انڈر دا خاتمہ کیتا ہے بلکلے بے تھویاں بے مطلب گلہ نے تو سیدھا خود جا کے آر ایس ایس دے اگے لمحے پہنے درشکو بری اتباع توڑا ساب دا پر پور سوالک دے سو پیویورز انڈرڈ سیکشن دے چکال بات کرن جا رہے ہیں کہ شرومنی گردبارک براند کمیٹی نے آر ایس ایس دے مکھی مون پاگواتنو پتر لے کے شکایت کتی ہے کہ آر ایس ایس اتے بی جے پی سکھان دے اندرونی ماملیاں ویچا دا خل اندازی باند کرے سو ویورز ای ایمی ہیں جیوین لیلا پگیار اگے اپنے بچا دی درخواست کرتا ہے سو اس پر یہ پکل بات کرن جا رہے ہیں اور نالی گروہ بانی چرہ انسان تو نہ پائی جائے گی سو اسی چاہوانگے کہ دوسرہ نے اسی طرح بنی رہنا دیکھن سن لی ان لکھن لی تڑا ساب داب ہو بہتان بات چیڑا ساب کیو چھرانے دیکھو جب دیا رنج بوتوں نے تو خدا یاد آیا جدو پرکاش سنگھ بادل اور اس دی جنڈلی نے آر ایس ایس دے اگے پوری طرح نت مستق کی نہیں ہوئے ڈنڈوت پر نام چلے گے لمحے پیگ ایسی بنا کچھ کوئی ریائت ریاں قوم رہی بنا کوئی پنجاب دی منگ منوائیں بنا کوئی پنجاب دے حقان دے ہتوچ کوئی انہ دا فیصلہ لے عدی صدی پرکاش سنگھ بادل نے پہلی بار انیس سو ستارٹ دے نیڑے تیڑے اے چیف منسٹر بن دے ستارٹ ہارٹ پیریڈ پہلا جسٹس گرنام سنگھ تو بات اور اے سانج دی جدو کسان مرچہ چل دے اسی ٹوانٹی ٹوانٹی تک جے کہنا ہوئے تے آلموسٹ سٹھ سال دی انہ دی سانج پارتی جانسنگ نارکالی دال دی پہلا سرکار بھی بنے اور ادھے باوجود کہ اے پارتی جانسنگ جڑا بی جے پی دا پہلا اوتار سی جدو اے پہلی گورمنٹ دے وچ جسٹس گرنام سنگھ دی انیس سو ستارٹ دے وچ جنوری فوروی دے وچ بنی اور ادھے انا دے داکٹر بلدیو پرکاش اور داکٹر بلغام جی دا سٹنڈن اے منسٹر بھی سی انیس سو انتر دے وچ بھی پارتی جانسنگ جسٹس گرنام سنگھ دی سرکار دے وچ پائیوال سی اور انیس سو انتر دا سال سی جدو گرونانک صاحب دا پانچ سو سالہ پرکاش پروپ سی اور اکالی دال نے چنگا فیصلہ کیتا ہے کہ پائی گرونانک صاحب دی یاد دے وچ یونیورسٹی ہونی چاہی دی اور امرسر جیڑا گرونانک یونیورسٹی امرسر دا جیڑا بیلے اے پاس کیتا گیا پارتی جانسنگ نے اس مددے دے ہوتے سرکار چو بار آگئے سی سرکار توڑوا داتی سی کہ گرونانک صاحب دے نہ آتے کوئی یونیورسٹی نہیں ہو سکتی اور کانٹر انہیں نے ڈیمانڈ کیتی سی کہ جے گرونانک صاحب دے نہ آتے یونیورسٹی بنونی ہے تو پھر سوامی دیاناندہ دے نہ آتے ہوتے بھی جلندر دے وچ بنای جائے یونیورسٹی ادھوں سکھ جندر سنگ جڑا فارم باچ ایڈوکیشن میسٹر بھی رہے ہیں انہیں ایک ایسی کہ بھی جڑا دیاناندہ ہے گجرات سے جمعی ایسی یونیورسٹی بنونی ہے وہ دے نہ آتے گجرات سے بنا ہو اور اے پنجاب گرونانک دے نہ آتے بنے گی اور جانسنگ جڑا ہے وہ چھٹکے نکل گیا اس لیے جڑی ہے وہ ساٹھ سال پہلاندہ جڑا واقعہ ہے پنجاب سال پلس دہ دہر آ رہے ہیں اس لیے کہ اے نہیں ہے کہ آر ایسیس نے ہون اپنا اصلی رنگ دکھایا ہے جہاں ہون ہونا نے شرومنی کمیٹی دے سیکٹری جڑا نوہ خود چور ہے گرچن سنگھرے وال اس کے سمداؤں نے بیان دتا ہے کہ جی مون پاک وطنو لکھا ہے دیکھو لال پرے نے جگیر کورنو دے حق دے وچ کالا کر کے وہ ٹاپ آئی ہیں اور آر ایسیس انٹرفیر کر رہے ہیں کی تو اڈی مرزی نڑ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تھے بہت مارا کر رہے ہیں اور ایڈین آرڈ جڑا ہے وہ ساڑی سنستہ سو سال پرانی اتیاز یہ بلکل بے تھوی ہیں بے مطلب گلہ نے تو سیدھا خود جا کے آر ایسیس دے گے لمحے پہے ہوں آر ایسیس نے کدھے اس بارے کوئی پلکھا نہیں رہنڈ دتا ہے یہ پنجابی صوبے دا مورچہ کالیاں نے لایا ہے انیسو پنجابے ہیں تو سب تو وڈیو رو دی کون سی پنجابی صوبے مورچے دا پنجاب دے ہندو جنہا دی پارٹی پارٹی جان سنگ سی جے انیسو کونجا دی پہلی سینسس جدوں کہنا نے ہندی اپنی معبولی لکھائی اوہی اسی تردی جڑی کرتود سی اہی نہیں جے جدوں مورچہ چال رہے ہیں سی جے امرسر دے وچ مرنورت ماسٹر تارہ سنگھ جہاں سانتفادے سنگھ نے رکھیا ہے کہ پنجابی صوبہ بڑھنا چاہی دے تے پیرلہ لینا دا ایک لیڈر ان کا مر گیا اور یگیدت شرمہ شارپر زلہ دا سی انہیں مرنورت شارپر شروع کی تا سی کہ ابھی جے پنجابی صوبہ بڑھے آتے میں مار جائیں گا اور انہاں نے جدوں پنجابی صوبہ بڑھ بھی گیا اور اکثر جڑے دوہراندہ کے جڑے جلندر دی ہندی پریس ساری فرکو نفرتوارے دارا جگتنر یاش ورندر پرتاب ویر پرتاب پنجاب کے اسری جگ بانی تھاگ بانی انہیں سارے اندھے ایڈیٹر یہ سارے ملکے گلجاری لال نندے کڑ گئے جڑا اس ورہ دا ہوم انسٹر سی آریہ سمات جی پکا کہ جی یہ تسیسانو پیڑیاں دے اگے سوٹ دتا ہے تو انہیں کہا لالا جی فکر مت کرو ہم انہیں ایسا لولا لنگڑا پنجابی صوبہ دیں گے کہ یہ چھوڑ کے بھاگیں گے اوہی پارتی جانت سنگ انہیں اوہی بی جے پی جیڑی ہے اڈوانی دی اپنی تسی اٹو بائی گرافی پاڑ لو دربار صاحب تے حملے دے وچ کی رول ادا کیتے انہا دی ایک وڈی لیڈر لکشمی کانت چاولہ جیڑی آج کل ہن میں لفظ کی کہاں ہندہ تا ہوئی ہے نا جو تمہیں بندہ بے تھوئی ہیں مارے تو انہوں پونکڑا ہی کہندے ہیں پونک رہی ہے کہ جی امرت پار سنگھ انہوں تین سوال میں فلانا تے ٹیم کا بڑا ودوان کسے نے انہوں کہا انہوں کہا کہ بھئی توں سوال تین دے چھے کر جی تیرے کوئی طاقت آئے پھر جی وہ ہو جائے تا رہا دے ہو بارڈر خالستان تے ہندوستان دے آڈڑ کر دے ہو اسی تیارہ ہیں اس گل دے لی انہوں کہنے دا مطلب ہے یہ اوہی لکشمی کانت چاولہ جیڑی چھے جو انہوں لڈو وند دی ہے جی دن درباد صاحب تے فائنل ٹینک کا تو پانڑ حملہ ہویا جیڑا عجید صندو جنہیں جسوان سنگھ خالڑے نوں چک کے ٹورچر کر کے کے پی گیل اور جنسی انہوں دے کہنے تھے شہید کیتا ہے انہوں اے رکھڑی بننے جان دے اسی اس سارے والی جی اور منسٹر بھی رہی تکشمی کان چاولہ بادل دی حکومت چوہ بھی منسٹر رہی انہوں اے سارے چون اور ہون کوئی آر ایس ایس نواتا نہیں ہو گیا کہ بھئی اینہ کیا بھی انہوں نے ہاری 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 انہوں دے بالکل سپائنلیس اپروچ دی وجہ کر کے اپنا پنجاب دے وچ اپنی جڑاں لائی ہیں بادل دے پانجوار بادل چیف منسٹر رہی ہے پنجوار انہوں دے آر ایس ایس بی جے پی دے انہوں دے سمجھوتا ہے پنجاب دے وچ آر ایس ایس پندہ دے وچ کھلا رہی ہے انہوں دے ٹریننگ کی تھی اور کس قسم دا محول بنا دے بنا دے بنا دے اج اس لیول تے پہنچ گئے ہیں کہ بھی امر اندر تو لے کے انہوں دے اپنے ٹینڈ سے ورگے تاک بی جے پی دی پی رول جہاں انہوں دے جڑا مداری دا اشارہ دوگڈوگی ہو دے تے ناچ دے ہیں اور اور الڈی تیار بیٹھے ہن جے جگیر کور نے لال پورا جا بی جے پی دے کہنے تھے جڑیاں نے چونہ لڑیاں جے چھتاڑی پنتاڑی وٹا انہوں مدیاں نے دا مطلب ہے بھی آلیڈی بی جے پی آر ایس ایس نے کچھ پیٹ ہی نہیں ایک سائزے بل چنک اور حالات اے نے کہ جے شرومنی کمیٹی چونہ اگلے سال دے بچے ناؤں سندیاں نے تے پھر اوہی بی جے پی نا سارے انہوں کٹھے کرے گی اور یہ بھی خبرہ نے کہ پائی اینہ جلوہ دا خان تو بعد بادلہ انہوں بادلہ اندر کھاتے پھر گال چال رہی ہے بی جے پی دے ناؤں انہوں لگ دا کہ پائی اے نہ ہوئے بھی تو آڈا بھی کچھ وٹے آنا جائے تو سارڈا بھی نہ تے اسی لول جڑے آپس دے وچڑے ہو اگین آ جائیے سو اس قسم دی ڈرامے بازی ایک پاسے تھا انہوں نے سکھ انسٹیوشن شرومنی کمیٹی نو ڈسٹرائے کیتا ہے کہ میں بھی اہی گرچانگرے وال جڑا چٹھی لکھ رہے ہیں اور وہی میتے چاولے جنہ نے نانکسری ڈیرے دے نارڈ ملکے جنہ دے فالور ہے بکرم مجید مجیدھی ہے جنہوں بڑی تکلیف ہے عمرت پار سنگھ تو بھی نانکشائی کلینڈر دا خاتمہ کیتا ہے واپس ہندو تو بھی کلینڈر لے آن دا ہے سانت سماء جنہ نے فاؤنڈ کیتا ہے سارا سو ایک کنوں کی سنا رہے ہیں پر ہون افسوس اس گال دا ہے کہ اے تاں گئے جان گے بھی ایکسپوز بھی ہوئے ہوئے نہیں پر اس سارے کھلا دے جو میں کانگرس اور بادل دا نو کڑ دے کڑ دے کارا چور آ جائے کارا بھی آ گیا چور بھی آ گیا دلی دا بانیاں جڑا حریانے دا ہو آ گیا تو اس سارے چوارٹی میٹلی بی جے پی آر ایس ایس یہ دیکھ رہی ہے بھی شروع منی کمیٹی نو کمیں پہلا ڈس فنکشنل کیتا جائے اکالی تاں بادلہ دے تو ڈس کریڈٹ ہوئے ہوئے پھر کمیں اپنا جفہ ماریا جائے جو میں انہوں نے تخت حضور صاحب کمیٹی پٹنہ صاحب کمیٹی اور دلی کمیٹی تبھی قبضہ کیتا ہے سو ساڑھے لئے یہ سیڈ سٹوری ہے کہ اس حادتہ کے آر ایس ایس دی انٹریفیرنس ہے لیکن کس حادتہ کے زلیل لوک کیوں جڑا ہے وہ اولو برانڈ دی کوشش کار رہنے ہیں اور کلوزنگ دے وچ جڑا شبت سری راگ دا ہے اسیں ارمبیا ہویا ہے اور جس دے چوی پدے سن آج کیرلے جڑے پانجنے وہ اسیں شیئر کر کے شبت دی اس محبتی ہوئے گی تد آپ پے آپ اپایا دوجہ کھیل کر دکھلایا سب سچو سچ ورت دا جس پاوے تسے بجائے جیو کہ ہی وائی گروہ توں آپ ہی اس رشتی نو پیدا کیتا ہے تو دا پے آپ اپایا دوجہ کھیل کر دکھلایا کہ توں آپ ہی بنایا اور اس دے وچ جڑا ڈیویلٹی دا مایا اور رب دے وچالے جڑی ایک دوبدہ دے وچ انسان فسے آئے ایک کھیل بھی تو ہی رچایا ہویا ہے دوبدہ دا دوی پاو دا پر سب سچو سچ ورت دا جس پاویت اسے بجائے جیو اس ڈیویلٹی دے وچ مایا اور رب دے اس آپسی جڑا ہر رو دا ہر انسان دا سنگرش ہے ہی وائی گروہ ایتھے الٹیمیٹلی سچ ہی رہ گا سچ ہی ورت دے تیری کرپا نہاڑی کوئی اس دوی پاو نو دوی نو سمجھ کے سچ دا پرلا فٹ سکدے گر پر سات دی پایا تیتھے مایا مو چکایا کرپا کر کے آپنی آپ پہ لے سمائے جیو کہ گروہ دی کرپا دے ناڑ اس وائی گروہ نو پایا جا سکدے اور جدھوں گروہ دی کرپا ہندی ہے تیتھے مایا مو چکایا دا مو ختم ہو جاندہ ہے انچہ ہے کرپا کر کے آپنی آپ پہ لے سمائے جیو ہی وائی گروہ اپنی رحمت کر کے میں نو اپنے آپ دے بچ ملال ہے اپنے آپ دے بچ رلال ہے گو پین ہے گو آلیا تُدھ آپ پہ گوئے اٹھا لیا حکمی پانڈے ساجے تُو آپ پہ پانس وار جیو ہون اس دے بچ جڑا میٹا فر ہے او دوار کا جڑا مطرہ کرشن تے گو پی ہیں انچہ ہے کہ پائی تُو آپ ہی گو پی ہیں تے تُو آپ ہی کرشن ہے تُو آپ ہی جڑا اے سارے نو جڑا اے جمنا دے کنڈے اے تیری ساری کھیٹ ہے حکم دے وچ تُو سارے سارے انو پانڈا بہت وار جڑا انسانی وجود ہے سریر ہے اس نو آپ پہ پانڈے ساجیان آپ پہ پوراں دے اکنا دودھ سمالین اک چلے رین چڑے اک نہالی پیسون اک اوپر رین کھڑے تنا سوارے نانکا جن کو ندر کرے ہونے ادھے اچ پانڈا اک پانڈے دے وچ دودھ ہے اک دے وچ اک آگ دے اتے چڑیا ہے ساجے ہوئے تیرے نے کہ تُو آپ ہی آپ پہ پانڈے ساجے ہیں آپ پہ کنوں تو پوراں کرنا ہے کس پانڈے نو کس انسانی وجود نو اپڑے نار ملانے تے کنے مایہ دی آگ وچ سڑنے کدے اندر دودھ ہونے کدے آگ تے چڑنے تے کدے جڑے نے اوہ نحالی پیسون ارام دائک بسترے دے اتے سوندے نے تے کدے جڑے نے اوہ ستیاں ہویاں دے اتے پیرے دار بن کے کھلوتے نے کہ پائیو ارام ناڑ سونسا کنوں نا دے پیرے دار نے سو اتے بھی حکمی پانڈے ساجے ہیں تو آپ پہ پانس وار جیو کہ جو انسانی وجود تو ہی پیدا کیتے ہیں اور آپ جو دوں تو چوندے ہیں انہاں نوں ڈسٹرائی کردنے ہیں اس وجود نوں بلکہ جن ستگرو سے چتلائے ہیں تنی دوجہ پاؤ چکایا کہ جنہاں دی ستگرو دے نار پریت لگ گی چت لگ گیا انہاں دے اندروں دو بیدہ مایہ دا مو او ختم ہو گیا اس دا پیار ختم ہو گیا نرمل جوت تن پرانی ہیں اوے چلے جنم سوار جیو کہ او پرانی انہاں دی روح صاف ہے پاکیزگی واری ہے اور انہاں دی زندگی سفل ہے کیونکہ رب دے گے رب دی قربت چنے رب نو پیار کر دینے تیریاں صدا صدا چنگیائی ہیں میں رات دہے وڑیائی ہیں ان منگیا دان دیونا کہو نانک سچ سمال جیو گروہ نانک صاحب یاد ہانی کروان دینے کہ انسان سچ نو سمبال لے سچ دے اتے کنٹیمپلیٹ کر سچ دے اتے نشچہ رکھ اور دن رات اس سچے وائی گروہ دیاں وڑیائی ہیں کر صفت صلاح کر اس دی بندگی کر اور ہے وائی گروہ تیریاں ہمیشہ ہی تیریاں صدا صدا چنگیائی ہیں میں رات دے وڑیائی ہیں میں دن رات تیرے ہی گنگاں تیرے ہی گنگاں دائیں تُو انمنگیا دان دے وڑیائی ہیں کیونکہ جدہوں اسی یہ کہنے دے ہیں کہ پائی وین بولے ہیں سب کچھ جان دا کس آگے کچھ ہے ارداس جیو اے وی انمنگیا دان دے وڑیائی ہیں تُو ہو ہیں جیڑا بینا منگے دان دین وڑیائی ہیں اور کوہ نانک سچ سمال جیو گروہ نانک صاحب یاد دہانی کروان دینے کہ سچنوں سمبالیے سچنا جوڑیے سچ دے رستے تے ترئیے ایہی آجدہ ویچار جی راڑ سال تھوڑا پہ بہت شکریہ تُسے آدھی آئی میشو تی آجدہ ویچار ساڑی درشکنا سانجا کیتا ہے سو اسنا پنی ویوز کلینے ازازت ویورز ساڑی پروگرام دا سمائیت تے سمافت ہوندہ ہیں تُسی اپنے رائے تیسرے آسان پیجنا پلنا ساڑی اس پتے تے ایس سو ایسا ٹی ویری فور ٹی وی تی اسی اپنا پروگرام لے کے پھر دوارا تو لیرو برو ہو آنگے تت تک لے میں نوٹ اپنا سنا گیا تو دیکھتے رہو ٹی ویری فور بھرادیو فتے واہی کرجی کا کالسا واہی کرجی کی فتے رب راکھا